الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سجد المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ وآصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ وآصحابکہ یا نور اللہ نبی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظیم ہے فرمایا کہ مجھ پر درود پڑھو اللہ تعالی تم پر رحمت بھیجے گا مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ سلسلہ ہے ہمارا محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صیرت جی ہاں نبی کریم علیہ السلام کی ذات تمام انسانیت کے محسن ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ہی انسانوں پر بڑے بڑے احسانات فرمائے ہیں اور آج کی ہمارے سلسلے کا موضوع ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک بچپن آقا کریم علیہ السلام نے بچپن میں کیسے کیسے احسانات فرمائے ہیں اور بچپن کے اندر آقا کریم علیہ السلام کی کیسی پیاری پیاری ادائیں ہوتی ہیں بچپن کی اگر بات کی جائے تو مدنی چینل کے ناظرین آشکان رسول جانتے ہیں کہ بچپن تو ویسے ہی پیارا ہوتا ہے ایک عام بچہ ہو اس کے بچپن کو اگر دیکھیں تو بچپنے میں بچوں کے اوپر ویسے ہی پیار اور محبت آیا کرتی ہیں اور اگر بچپن ہو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو وہ کیسا پیارا بچپن ہوگا اس کا اندازہ بخوبی کیا جا سکتا ہے آقا کریم علیہ السلام کا بچپن بے مثل و بے مثال تھا نبی کریم علیہ السلام کا بچپن ایسا مبارک تھا کہ ایسا بچپن کسی اور کی مثال میں نظر نہیں آتا بڑے ہی نعمات سے اللہ رب العالمین نے حضور علیہ السلام کو نوازا بڑے بڑے موجزات حضور علیہ السلام کے بچپن میں بھی ہوئے ہیں اور ان کو سنیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ایمان بھی ہمارا تازہ ہوگا اور انشاءاللہ عشق رسول میں بھی اضافہ ہوگا دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں دروس انداز کے اندر سلسلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے حضور علیہ السلام کے بچپن کو اگر دیکھا جائے عقائد عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے واقعات کو دیکھیں آپ کی ولادت بھی بے مثل تھی بہت سارے موجزات حضور علیہ السلام کی ولادت کے وقت بھی ہوئے تھے ولادت کے بعد حضور علیہ السلام کے جو بچپن کے واقعات ہیں بچپن میں جو حضور علیہ السلام نے احسانات فرمائے ہیں ان کا انشاءاللہ عزوجل آج کے سلسلے میں ہم تذکرہ کریں گے پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ شرفہ عرب کی یہ عادت تھی کہ جب ان کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو وہ اپنے گرد و نوا کے دہات میں بچے کو بھیج دیا کرتے تھے اور وہاں پر اس کو دودھ پلوایا کرتے تھے اور وہاں اس کے پرورش کروایا کرتے تھے وجہ اس کی یہ تھی کہ تاکہ دہات میں جا کر وہاں کی خالص آب و ہوا سے بچے کی صحت بھی تندرس رہے اور وہاں کی صاف ستری آب و ہوا میں بچے کی صحت جو ہے متاثر نہ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ ایک یہ بھی ہوتا تھا کہ تاکہ بچے کی زبان خالص فصیح اور بلیگ رہے کیونکہ شہر کے اندر ہر جگہ سے لوگ آتے تھے اور لوگوں کا مل ملاب ہوتا تھا ملاقات ہوتی تھی ہر جگہ سے لوگ آتے تھے تو پھر وہ زبان خالص نہیں رہتی تھی اور وہ فصاحت و بلاغت شہر کے اندر باقی نہیں رہتی تھی جو دہاتوں کے اندر ہوا کرتی تھی اس لیے لوگ اپنے بچوں کو شرفہ عرب جو تھے وہ دہاتوں میں بچوں کی پروریش کروایا کرتے تھے جب نبی کریم علیہ السلام کی ولادت مبارکہ ہوتی ہے قبیلہ بنی سعاد کی عورتیں اپنے قبیلے سے مکہ میں آتی ہیں اور مکہ میں آ کر وہ بچوں کو تلاش کرتی ہیں حضرت حلیمہ سعادیہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان عورتوں کے ساتھ ہوتی ہیں اور آپ ایک خچر کے اوپر سوار ہو کر مکہ کی طرف روانہ ہو رہی ہوتی ہیں کافلے کے ساتھ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جس خچر پر حضرت حلیمہ سعادیہ رضی اللہ تعالی عنہ سوار ہوتی ہیں وہ اتنا لاغر و کمزور ہوتا ہے حضرت حلیمہ خود بیان کرتی ہے کہ وہ اتنا آہستہ اور سست روی کا شکار تھا اتنا آہستہ چلتا تھا کہ کافلوں کے ساتھ وہ چل نہیں پاتا تھا اس کی سست روی کی وجہ سے آہستہ چلنے کی وجہ سے میرے کافلے کے لوگ بھی اس سے تنگ آ چکے تھے اور اسی طرح حضرت حلیمہ بیان کرتی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی آمد سے قبل ہم بہت آزمائش کا شکار تھے آپ فرماتی ہیں کہ میری گود میں ایک بچہ بھی تھا لیکن اس کی بھوک ختم نہیں ہوتی تھی اتنا نہیں ہوتا تھا کہ اس کو پلا دیا جائے اور پھر اس کی بھوک ختم ہو جائے اس کی دل جوئی کے لیے آپ فرماتی ہیں کہ ساری ساری رات اس کے سرحانے بیٹھ کر گزاری جاتی تھی اسی طرح حضرت حلیمہ بیان کرتی ہے کہ ہمارے پاس ایک اٹھنی بھی تھی لیکن اس کے بھی اتنا دودھ نہیں تھا کہ اس بچے کو پلا کر اس کی پیاس اور بھوک کو ختم کیا جا سکے یہ حالت تھی ایسی غریبی تھی اور ایسا عالم تھا جو حضرت حلیمہ سعادیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا ہے لیکن آپ کہتی ہیں کہ جب میں مکہ پہنچتی ہوں اور قبیلہ بنی سعاد کی دیگر عورتیں بھی جگہ جگہ جاتی ہیں ہر گھر میں جا کر بچوں کی تلاش شروع کرتی ہیں تو ان کو بچے مل جاتے ہیں لیکن ابتدائی طور پر مجھے کوئی بچہ نہیں ملتا میں بھی جب تلاش شروع کرتی ہوں تو کچھ دیر کے بعد میری قسمت جاگ جاتی ہے اور نبی کریم رعوف الرحیم رحمت عالم صل اللہ علیہ وسلم میری گود میں آ جاتے ہیں حضور علیہ السلام مجھے مل جاتے ہیں اور آپ فرماتی ہیں کہ جب میں نے حضور علیہ السلام کے چہرہ مبارکہ کو دیکھا اتنا حسین تھا اتنا حسین اور خوبصورت آپ کا چہرہ تھا آپ فرماتی ہیں کہ میں تو آپ کے حسن و جمال کے اندر کھو گئی ایسا حسین و جمیل حضور علیہ السلام کا چہرہ مبارکہ تھا پھر آپ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم علیہ السلام سفید ان کے کپڑے میں آپ جو ہے لپٹے ہوئے ہیں اور آپ آرام فرما رہے ہیں آپ کہتی ہیں کہ میں نے چاہا حضور علیہ السلام کو میں بیدار کروں لیکن پھر میں بیدار نہ کر سکی میں نے آہستہ سے اپنا ہاتھ حضور علیہ السلام کے سینہ مبارکہ پر رکھا اور حضور علیہ السلام کے چہرے پر جب مسکرہت آتی ہے تو حضور علیہ السلام کا چہرہ مزید کھل جاتا ہے اور خوبصورتی آپ کے چہرے پر آ جاتی ہے اور کہتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے جب چشمان مبارک کو کھولا اور پھر مجھے دیکھا آپ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام کی آنکھوں سے ایک ایسا نور نکلا جو آسمان کی طرف بلند ہو گیا اور آسمان پر جا کر اس نور نے اورے آسمان کو روشن کر دیا یہ حضور علیہ السلام کے بچپن کے موجزات ہیں اس کے بعد حضرت حلیمہ سعادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کو اپنے گود میں لیا اور حضور علیہ السلام کو لے کر اپنے قبیلے کی طرف روانہ ہو گئی کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے مل جائے مصطفیٰ اور کیا چاہیے صلو علیہ الحبیب صل اللہ تعالیٰ علیہ محمد صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اب یہی حضرت حلیمہ سعادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا بیان آپ نے سنا کہ یہ کہتی ہیں کہ پہلے خچر بھی ایسا تھا جو لاغر و کمزور تھا اونٹنی تھی تو اس کے بھی دودھ نہیں تھا گھر میں قہد سالی کا عالم تھا کھانے پینے کو کچھ نہیں ہوتا تھا فاقے کیے جاتے تھے لیکن جب حضور علیہ السلام آپ کو مل جاتے ہیں جب نبی کریم علیہ السلام شفقت فرما دیتے ہیں حضرت حلیمہ سعادیہ بیان کرتی ہے میرا وہی خچر جو آتے ہوئے سب سے پیچھے رہ جاتا تھا ان کے برابر چلنے کی تاب نہیں رکھتا تھا جب حضور اس پر سواری فرماتے ہیں تو میرا وہی خچر ایسا تیز چلنے لگ جاتا ہے ایسی تیز اس کی رفتار ہو جاتی ہے کہ وہ سارے قافلے سے آگے ہو جاتا ہے تیز تیز چلنا شروع کر دیتا ہے یہ برکتیں سوار کی ہیں نبی کریم علیہ السلام سے یہ برکتیں ظاہر ہو رہی ہیں اس کے بعد حضرت حلیمہ بیان کرتی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کو لے کر جب ہم اپنے گھر میں جاتے ہیں اور حضور علیہ السلام کی آمد کی برکت سے اونٹنی کے تھنوں میں بھی دودھ آ جاتا ہے اور اسی طرح حضور علیہ السلام کو لے کر جب حضرت حلیمہ سعادیہ رضی اللہ تعالیٰ نہا اپنے گھر میں پہنچتی ہے تو آپ کے گھر میں روشنی آ جاتی ہے آپ کے گھر کے اندر ایسا نور آ جاتا ہے حضرت حلیمہ بیان کرتی ہے کہ ایک مرتبہ میری ایک پڑوسر میرے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی کہ تمہارے گھر میں ساری رات چراغ روشن رہتا ہے آخر ساری رات یہ چراغ روشن کیوں کرتی ہو اتنا تیل ضائع ہوتا ہے مطلب اتنا آپ جو ہے وہ چراغ کو روشن کیوں کرتی ہیں تو حضرت حلیمہ سعادیہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ چراغ کے روشنی نہیں ہے یہ نور والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی ہے انہی کے نور سے ہمارا گھر جگمک جگمک کرتا رہتا ہے حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے بچپن کے واقعات کو بیان کرتے ہوئے ذکر کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ جب میرے قبیلے کے لوگوں نے آپ علیہ السلام کی برکتوں کو دیکھا تو میرے قبیلے کی عورتوں نے آ کر مجھے کہا کہ ایسا ہے ان کی برکتوں سے ہمیں بھی کوئی حصہ دیا جائے تو آپ کہتی ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کو لے کر جاتی ہوں اور نبی کریم علیہ السلام کے پاؤں مبارک کو ایک کونے کے اندر کی طرف کر دیتی ہوں اور میں نے دیکھا کہ پانی نیچے سے اوپر آنا شروع ہوتا ہے یہاں تک کہ پانی حضور علیہ السلام کے قدموں کے بوسے لے لیتا ہے حضور علیہ السلام کے قدموں سے وہ پانی مس ہوتا ہے برکتے لیتا ہے اور پھر نیچے چلا جاتا ہے حضرت حلیمہ سعادیہ بیان کرتی ہے کہ اس کے بعد اس کونے سے ہمارے قبیلے والوں نے اپنی بکریوں کو وہاں سے پانی پلایا اس کے بعد ان کی بکریوں نے بچے جنے اور کثیر ان کا جو ہے ریور بڑھ گیا اور اس کی برکت سے ان بکریوں کو دودھ بھی اتنا ملا کہ پہلے کہ جن کے گھروں میں دودھ بلکل نہ ہوتا تھا اللہ رب العالمین نے حضور علیہ السلام کے قدموں کے برکت سے ان کو بھی غزہ عطا فرما دی یہ نبی کریم علیہ السلام کے بچپن کے واقعات ہیں مدنی چینل کے ناصرین اسی طرح حضور علیہ السلام کی بچپن کے واقعات کو اگر دیکھا جائے حلیمہ سعادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید بیان کرتی ہے کہ میرے گھر کے اندر سات بکریوں تھی وہ سات بکریوں میرے گھر میں تھی اور ان کے ہاتھ دودھ نہیں اترتا تھا لیکن میں نے حضور علیہ السلام کے دست مبارک کو آپ کے مبارک ہاتھ کو جب بکریوں کے اوپر پھیرا تو وہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد ان بکریوں کے دودھ بھی آنا شروع ہو گیا اور ہم پیٹ بھر کر سیر ہو کر اس کو پیا کرتے تھے اور وہ مزید فرماتی ہیں کہ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے میری ان سات بکریوں میں ایسی برکت عطا فرمائی کہ یہ سات سو بکریوں کا ریورد ہو گیا سات بکریوں تھی حضور علیہ السلام کے دست شفقت پھیرنے سے ہاتھ پھیرنے سے سات سو بکریوں ہو جاتی ہیں حضرت سیدہ تنا حلیمہ سعادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید بیان کرتی ہیں کہ جب نبی کریم علیہ السلام کی آمد کے بعد ہم اپنی بکریوں کو چرانے کے لیے جایا کرتے تھے اس کے بعد جب بکریوں آتی تھی تو اللہ رب العالمین ان سے ہمیں بڑی برکت عطا فرماتا تھا حالانکہ قبیلے کی دیگر بکریوں تھی ان کے ہاں بلکل بھی دودھ نہ ہوتا تھا تو قبیلے کی لوگوں نے کہا کہ تم اپنی بکریوں کو وہاں چراؤ کہ جہاں پر حلیمہ کے جانور چراؤ کرتے ہیں جہاں حلیمہ کی بکریوں چرتی ہیں لیکن حضرت حلیمہ بیان کرتی ہیں کہ قبیلے والوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہاں پر تو چراغہ اور جنگل کا کوئی عمل دخل نہیں ہے یہ تو محض سرکار دعالم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں ہیں جس کو میں اور میرا شہر جو ہے وہ جانتا ہے اسی طرح نبی کریم رعف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو ساری برکتیں ہیں ایک شاعر نے بڑے پیارے انداز کے اندر اس کو ذکر کیا ہے حضرت حلیمہ سعادیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ہے گویا کے ترجمانی کی ہے کہتے ہیں کہ یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ میرے گھر میں خیر الورا آ گئے ہیں بڑے آج پر ہے میرا اب مقدر میرے گھر حبیب خدا آ گئے ہیں صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وسلم حضرت سیدتنا حلیمہ سعادیہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں آقا کریم علیہ السلام کے بچپن کے دور میں آپ کہتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کے خدمت کرنے میں کبھی مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوئی حضور علیہ السلام کبھی بچوں کی طرح چیخ بکار نہیں کیا کرتے تھے بلکہ حضور علیہ السلام تصمیح پڑا کرتے تھے اللہ کی حمد بیان کیا کرتے تھے اور اسی طرح حضرت حلیمہ سعادیہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کو جب میں نہلانے کی کوشش کیا کرتی تھے جب آپ کو نہلانا ہوتا تھا تو غیب سے مجھ پر کوئی سبقت لے جایا کرتا تھا یعنی مجھ سے پہلے ہی کوئی غسل دے دیا کرتا تھا یہ حضور علیہ السلام کے بچپن کے واقعات ہیں حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے چچا جان ہیں آپ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ایمان لانے میں آپ کے بچپن کی علامات نبوت کا بڑا عمل دخل ہے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بچپن میں آپ کو دیکھتا تھا کہ آپ جھولے کے اندر موجود ہوتے تھے اور جھولا خود بخود ہلا کرتا تھا فرشتوں کے ہلانے سے جھولا ہلتا تھا اور میں دیکھتا تھا کہ آپ آسمان کی طرف اشارہ کرتے تو جس طرف آپ انگلی سے اشارہ کرتے چاند اسی طرف جھک جایا کرتا تھا حضرت عباس عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کے ایمان لانے کے اندر آپ کے یہ جو بچپن کی علامات نبوت ہیں ان واقعات کا بڑا عمل دخل ہے اسی وقت میں پہچان گیا تھا کہ آپ اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں سگدی عالی حضرت رحمت اللہ تعالی کتنا پیارا ذکر فرماتے ہیں کہ چاند جھک جاتا جدر انگلی اٹھاتے مہد میں چاند جھک جاتا جدر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا اور ایک اور مقام پہ فرمایا کہ کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آکا اس لیے کہ یہ سراپا نور تھے وہ تھا کھلونا نور کا حضور علیہ السلام کہ بچپن کے واقعات کو اگر دیکھا جائے تو آقا کریم علیہ السلام بچپن کے اندر جو ہے دوسرے بچے کھیلتے تھے حضور علیہ السلام ان کے ساتھ نہیں کھیلتے تھے جب کوئی بچہ آپ سے کہتا کہ آپ بھی آ کر کھیل لیجیے تو نبی کریم علیہ السلام علیہ السلام ارشاد فرماتے کہ میں کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہوں اللہ نے مجھے کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا سگیدی آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ فضل پیدا عیشی پر ہمیشہ درود فضل پیدا عیشی پر ہمیشہ درود اور کھیلنے سے کراہت پر علاقہ السلام یہ نبی کریم علیہ السلام کی بچپن کی ادائیں ہیں آقا کریم علیہ السلام کی نشو نماز جو تھی آپ کا جو جسم کا بڑھنا تھا وہ دیگر بچوں سے بالکل مختلف تھا کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک مہینے کے اندر ایک عام بچہ جتنا بڑا کرتا تھا جتنی اس کی نشو نماز ہوتی تھی نبی کریم علیہ السلام کی نشو نماز ایک دن کے اندر اتنی زیادہ ہو جایا کرتی تھی آپ کو اس حوالے سے بھی میں عرض کرتا ہوں حضرت امام عبداللہ مروزی رحمت اللہ تعالی نے نقل کیا ہے معارج النبوہ کے اندر آپ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کا نشو نماز کا جو انداز تھا آپ کی نشو نماز دیگر بچوں سے یکسر مختلف تھی آپ نے اس کو بیان بھی کیا ہے کہتے ہیں کہ جب نبی کریم علیہ السلام کی عمر مبارک دو مہینے کی ہوئی جب آپ دو مہینے کی ہوتے ہیں تو گھٹنوں کے بل چلنا شروع کر دیتے ہیں سبحان اللہ کیا بات ہے آقا کریم علیہ السلام کی دو مہینے کے اندر حضور علیہ السلام گھٹنوں کے بل چلنا شروع کر دیتے ہیں اور جب آپ کی عمر مبارک تین مہینے کی ہوتی ہے تو تین مہینے کے اندر نبی کریم علیہ السلام اٹھ کر کھڑے ہونا شروع کر دیتے ہیں اور اسی طرح جب آقا کریم علیہ السلام چار مہینے کے ہوتے ہیں تو چار مہینے کی عمر مبارک میں دیوار پر ہاتھ رکھ کر ہر طرف چلنا شروع فرما دیتے ہیں چار مہینے کی عمر مبارک کیا پیارا انداز ہے اور جب پانچ مہینے کے آپ ہوتے ہیں تو پانچ مہینے کی عمر مبارک میں آپ نے لکھا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام چلنے پھرنے کی پوری قوت حاصل کر چکے ہوتے ہیں پانچ مہینے کے اندر صرف اور چھٹے مہینے کی جب عمر مبارک حضور علیہ السلام کی ہوتی ہے آپ لکھتے ہیں کہ چھٹے مہینے کے اندر حضور علیہ السلام تیز چلنا شروع کر دیتے ہیں اور جب آپ علیہ السلام سات مہینے کی عمر مبارک جب ہوتی ہے تو نبی کریم علیہ السلام ہر طرف دورنا شروع فرما دیتے ہیں اور اسی طرح جب آٹھ مہینے کے ہوتے ہیں تو یوں کلام فرماتے ہیں بہ آسانی بات آپ کی سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے جب نو مہینے کے ہوتے ہیں فصیح و بلی کلام شروع کر دیتے ہیں مدنی شیلن کے ناظرین غور فرمائے جب حضور علیہ السلام دس مہینوں کے ہوتے ہیں دس مہینے آپ کی عمر مبارک ہوتی ہے تو نبی کریم علیہ السلام تیر اندازی کے اندر بچوں پر سبقت لے جایا کرتے ہیں تیر اندازی کا مقابلہ ہوتا تو تمام بچوں سے حضور علیہ السلام جیت جایا کرتے تھے سبقت لے جایا کرتے تھے علیہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ لے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ اللہ وہ بچپنے کی فبل اس خداباتی صورت پہ لاکھوں سلام اٹھتے بوٹوں کی نشو نما پر درود کھلتے گنچوں کی نگہت پہ لاکھوں سلام اور علیہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ لے ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں کہ گود میں عالم شباب شباب کہتے ہیں جوانی کو گود میں عالم شباب حضور علیہ السلام جب گود کی عمر مبارک میں ہوتے ہیں بچپن میں ہوتے ہیں تو تب تو حضور علیہ السلام کی حالات و واقعات جوانی جیسے ہوتے ہیں تو گود میں عالم شباب حال شباب کچھ نہ پوچھ جوانی میں ایک ایسا عالم تھا یہ تو پوچھی مت گود میں عالم شباب حال شباب کچھ نہ پوچھ صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم مدنی سیلال کے ناظرین آپ نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام نے بچپن میں انسانیت پر کیسے کیسے احسانات فرمائے ہیں حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ نے دیکھا کہ وہ کونے والا جو واقعہ ہے اسی طرح جانوروں پر بکنیوں پر ہاتھ پھرنے والا جو آپ کا موجزہ ہے اسی طرح دیگر جو موجزات بیان کیے گئے ہیں یہ تو وہ موجزات ہیں یہ وہ احسانات ہیں کہ اور کوئی کر ہی نہیں سکتا اور بچپن ہی سے حضور علیہ السلام نے انسانیت پر احسانات شروع فرما دیئے بچپن کے واقعات میں آپ کا پیارا بچپن کیسا تھا اس میں یہ بھی ملتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں نبی کریم علیہ السلام کے دربار میں روزانہ ایک نور آتا اور حضور علیہ السلام کو ڈھاپ لیا کرتا تھا اور کچھ دیر کے بعد پھر وہ چھڑ جایا کرتا تھا اسی طرح حضور علیہ السلام حضرت حلیمہ سعیدہ رضی اللہ عنہ کے گود میں تھے کچھ بکریوں کا وہاں سے گزر ہوتا ہے اور وہاں سے وہ جو بکریوں گزر رہی ہوتی ہیں حضور علیہ السلام کے دربار میں آتی ہیں ایک بکری آتی ہے حضور علیہ السلام کے دربار میں اپنا سر حضور کے سامنے رکھ دیتی ہے اور اس کے بعد حضور علیہ السلام کی پیشانی پر بوسا دیتی ہے اور پھر وہاں سے چلی جاتی ہے ایسی برکتیں حضور علیہ السلام سے جانوروں نے بھی بچپن کے اندر حضور کے بچپن میں لی ہے سگری آلہ حضرت نے کیا خوب فرمایا ہے کہ چاند شک ہو پیڑ بولیں اور جانور سجدہ کریں چاند شک ہو پیڑ بولیں درخت حضور علیہ السلام کے موجزات ایسے بھی ہیں کہ پیڑ بولتے ہیں درخت بولتے ہیں جانور سجدہ کریں آپ کے دربار میں آکے گر جاتے ہیں بارک اللہ مر جائے عالم یہی سرکار ہیں نبی کریم علیہ السلام کی ایسی برکتیں ہیں نبی کریم علیہ السلام جب ابو طالب کی کفالت میں آتے ہیں اور ابو طالب کی کفالت میں آنے کے بعد ابو طالب کا بیان یہ ہے کہ میں جب اپنے بچوں کو کھانا کھلایا کرتا تھا تو میرے بچے سیر نہیں ہوتے تھے پیٹ نہیں برتا تھا ان کا لیکن جب نبی کریم علیہ السلام رحمتِ عالم نورِ مجسم شاہِ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کھانا تناول فرماتے تو سب کو پورا ہو جایا کرتا تھا یہ حضور علیہ السلام کی مبارک برکت ہے ابو طالب کا ایک اور واقعہ ہے کہ جب عرب کے اندر قہت سالی تھی بارش نہیں ہو رہی تھی اور بھوک و پیاس نے انسانوں کو جانوروں کو تڑپا کے رکھ دیا تھا اس وقت میں لوگوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ابو طالب کے پاس چلتے ہیں اور قہت سالی کے ان سے بات کرتے ہیں تاکہ وہ کوئی حل نکالیں ابو طالب کے پاس جب لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ معاملہ یہ ہے کہ بارش نہیں ہو رہی اور جانور بھوک پیاس سے مر رہے ہیں لوگ بھی بڑی آزمائش کا شکار ہیں تو کوئی حل اس کا نکالیں اللہ کی بارگاہ میں دعا کروائیں کوئی حل نکالائیں تو ابو طالب یہ کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو لے کر قابے کے پاس جاتے ہیں اور قابے کی دیوار کے ساتھ حضور علیہ السلام کو لگا دیتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا شروع ہو جاتی ہے دعا کے دوران کتابوں میں آیا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی انگوشت مبارک آپ کی مبارک انگلی جو ہے وہ آسمان کی طرف اٹھ جاتی ہے جیسے ہی آسمان کی طرف حضور کی انگلی اٹھتی ہے اللہ تعالیٰ ایسا کرم فرماتا ہے چاروں طرف بدنیاں چھا جاتی ہیں بادل آ جاتے ہیں اور فوراں چھمہ چھم بارش شروع ہو جاتی ہیں اور اسی واقعے کو ابو طالب نے ایک شیر کے اندر ذکر کیا ہے کہتا ہے کہتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام تو ایسے روشن چہرے والے ہیں کہ آپ کے چہرے کے صدقے میں بارشوں کو طلب کیا جاتا ہے اور حضور علیہ السلام یتیموں کے لیے پناگہ اور بیواؤں کے لیے محافظ ہیں یہ نبی کریم علیہ السلام کے بچپن کے آقیات ہیں کس کس ادا کا حضور کا ذکر کیا جائے بچپن مصطفیٰ کی کس کس بات کا تذکرہ کیا جائے نبی کریم علیہ السلام کا بچپن بے مثل و بے مثال اور ایسی برکتیں حضور علیہ السلام کی بچپن کے حوالے سے بھی منقول ہیں ایسے ایسے احسانات حضور علیہ السلام نے اپنے بچپن کے دور کے اندر بھی فرمائے ہیں کہ کہیں اور اس کی مثال نظر نہیں آتی ارے وہ ذات جنہوں نے بچپن کے اندر انسانیت پر ایسے ایسے احسانات کیے ہو بچپن کے اندر ایسے ایسی آپ نے برکتیں عطا فرمائی ہو تو پھر جوانی کا عالم کیا ہوگا نبی کریم علیہ السلام نے ایک مرتبہ یمن کا سفر فرمایا اور یمن کا سفر کرتے ہوئے اس وقت حضور علیہ السلام کی عمر مبارک دس سال کی تھی اور دس سال کی عمر مبارک میں حضور علیہ السلام نے یمن کا سفر کیا جب قافلے والے آپ کے ساتھ تھے ایک وادی ایسی آئی کہ وہاں پر ایک اونٹ بڑا بپرا ہوا تھا بپرا ہوا اونٹ تھا جو بھی اس کے قریب جاتا اس کو کاٹ لیتا تھا ایسا بپرا ہوا اونٹ تھا کسی کو اس وادی سے گزرنے نہیں دے رہا تھا اپنے اونٹ پر حضور علیہ السلام سوار ہوتے ہیں جب اس کے قریب جاتے ہیں تو وہ اونٹ عشق رسول میں حضور علیہ السلام کی محبت میں نیچے بیٹھ کر اپنی گردن زمین پر رگڑنا شروع کر دیتا ہے نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے تمام زبانیں سکھائی ہیں ہر ایک کی بولی سمجھ جاتے ہیں تو حضور علیہ السلام اپنے اونٹ سے اتر کر اس اونٹ پر سوار ہو جاتے ہیں عالم دیکھیں کیسا ہے جو بھی اس کے پاس جاتا ہے وہ اس کو کٹ کھاتا ہے لیکن نبی کریم علیہ السلام اپنے اونٹ سے اتر کر اس اونٹ پر جا کر بیٹھتے ہیں اور اس پر سواری کرتے ہیں پوری وادی حضور علیہ السلام اسی اونٹ پر بیٹھ کر پار کرتے ہیں وادی سے گزرتے ہیں جیسے ہی وہ وادی ختم ہوتی ہے نبی کریم علیہ السلام اس اونٹ سے اتر کر اپنے اونٹ پر تشریف لے آتے ہیں اور پھر آگے کا سفر تیہ ہوتا ہے یہی سفر ہوتا ہے کتابوں میں لکھا ہے کہ واپسی پر جب یہی سفر ہوتا ہے تو ایک وادی ایسی آتی ہے کہ اس میں پانی ہوتا ہے اور گزرنا وہاں سے آسان نہیں ہوتا نبی کریم علیہ السلام اپنے قافلے والوں سے فرماتے ہیں کہ تم میرے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دو جب حضور علیہ السلام نے دیکھیں احسان کیا پانی تھا راستہ بنا دیا حضور علیہ السلام نے یہ احسان نہیں تو اور کیا ہے نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے قریشیو اے میرے قافلے والوں میرے پیچھے پیچھے آنا شروع کر دو جب نبی کریم علیہ السلام کے پیچھے پیچھے سب لوگ جانا شروع کرتے ہیں نبی کریم علیہ السلام آگے آگے ہوتے ہیں تو وہ پانی جو ہے خوشک ہو جاتا ہے زمینی رستہ بن جاتا ہے اور یوں قافلے والے سارے کے سارے وہ وادی پار کر لیتے ہیں اور آسانی کے ساتھ ان کا سفر تیہ ہو جاتا ہے یہ نبی کریم علیہ السلام کے بچپن کے احسانات اور موجزات ہیں اللہ رب العالمین نبی کریم علیہ السلام سے ہمیں سچی پکی محبت عطا فرمائے اقائد و عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بھائی کے ساتھ کبھی بکنیاں بھی چلانے جایا کرتے تھے ایک مرتبہ جو آپ کے بھائی ہیں وہ اپنی والدہ حضرت حریمہ سعادیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ میرا یہ بھائی جب میرے ساتھ بکنیاں چلانے کے لیے جاتا ہے تو میں بڑے عجیب و غریب واقعات دیکھتا ہوں میں دیکھتا ہوں کہ یہ میرا بھائی جب کسی خوشک وادی میں جاتا ہے تو وہاں پر ہریالی آ جاتی ہے وہاں پر سبزہ اگ جاتا ہے اور میں دیکھتا ہوں کہ جب یہ سوتے ہیں تو ایک بادل ان پر آ کر سایہ فگن ہو جاتا ہے ان پر سایہ کر دیتا ہے اور میں دیکھتا ہوں کہ جب یہ آرام فرماتے ہیں تو دھرین دے آتے ہیں اور نبی کریم علیہ السلام کے ان کے قدموں کو بوسا دے کر واپس سے لے جاتے ہیں کوئی ان کو نقصان بھی نہیں پہنچاتے اور میں دیکھتا ہوں کہ جب یہ کسی دھوپ میں چل رہے ہوتے ہیں تو پھر ایک بادل کا ٹکڑا آتا ہے وہ آپ پر سایہ کرتا ہے اور پھر وہاں سے واپس سلا جاتا ہے یہ اس طرح کے واقعات میں دیکھتا ہوں وہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ جب میں نے اپنی بکریوں کو پانی پلانا ہوتا ہے پانی پلانے کے لیے حضور علیہ السلام کے ساتھ بکریوں کو کسی کوئے پر لے کر جاتا ہوں تو حضور کے برکت سے پانی خود بخود اوپر آ جاتا ہے اور بکریوں سہراب ہو کر پانی پیتی ہیں یہ سارے واقعات میں دیکھتا ہوں تو حضرت حلیمہ سعادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ اپنے اس بھائی کا خیال لکھنا یہ بھائی بڑا ہی برکتوں والا ہے یہ بڑا ہی برکتوں والا اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے اور کیا خوب اشعار کے اندر بات ذوق ناک کے اندر ذکر کی گئی ہے کہ تیری صورت تیری صیرت زمانے سے نرالی ہے یا رسول اللہ تیری صورت تیری صیرت زمانے سے نرالی ہے تیری ہر ہر ادا پیارے دلیلے بے مثالی ہے بشر ہو یا ملک جو ہے تیرے در کا سوالی ہے یا رسول اللہ بشر ہو یا ملک جو ہو تیرے در کا سوالی ہے تیری سرکارے والا ہے تیرا دربار عالی ہے اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کا صدقہ ہمیں بھی عطا فرمائے ہمارے بچوں کو بھی اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو عطا فرمائے الحمدللہ آج کے سلسلے میں ہم نے حضور علیہ السلام کے بچپن کے واقعات کو بچپن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرنے اور سننے کی سعادت حاصل کی ہے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں حضور علیہ السلام کے قدموں کے صدقے میں دین و دنیا کے برکتیں عطا فرمائے حضور علیہ السلام سے سچا پکا عشق اور محبت عطا فرمائے قیامت میں بھی حضور علیہ السلام کی شفاعت ہمیں عطا فرمائے آمین لجاہی نبی العمین صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ